موسیقی یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے جو اس سے نصیت حاصل کرے مصباح القرآن میں دنیا کا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ترین طریقہ کار ہے اردو دان طبقہ کے لیے آئیے اس کے ذریعے آج صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ترتیب تلاوت میں یہ پہلی صورت ہے اور ترتیب نزولی میں پانچویں صورت ہے اس کی سات آیات اور ایک رکوع ہے یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے اسے مکیہ کہتے ہیں آئیے اب ہم اس کی بقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے دو اسلوب کے ذریعے ترجمہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے اس میں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات ہے محلم القرآن میں جو آپ نے علامات پڑھی ہیں ان کا پریکٹیکل یہاں ہونے والا ہے یہاں سب سے اوپر لکھا ہے سرخ رنگ پہلی علامت کے لیے نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے اور کالا رنگ اسل لفظ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے شروع میں جو باب کو نظر آ رہی ہے محلم القرآن سبق نمبر چودہ ایک ہی علامت ہے اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ سے ساتھ اس وجہ سے پر کا کی کے کو میں سے کوئی ایک ہوگا بدلے میں بسبب وغیرہ اس کے بعد باقی لفظ ہے اسم باقی لفظ کیا ہے اسم تو اسم جو ہے اردو میں ڈریکٹ بولا جاتا ہے اسم با مسمہ اسم گرامی بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمن نہایت مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے الرحمن اور الرحیم دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ ان سانچوں میں ڈھلے ہوئے اسماع میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے اندر جو صفت رحمت ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے اس لیے اس کے ترجمے میں نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا اگر دونوں کا ایک ترجمہ بھی کر دیا جائے تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے دونوں چونکہ مبالغے کے اوزان ہیں اس لیے ان میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے قرآن پاک کے تراجم میں کہیں الرحمن الرحمن کا معنی بہت رحم کرنے والا لکھا ہوتا ہے اور الرحیم کا نہایت مہربان یہ دونوں طریقوں سے درست ہے اگر دونوں کا ایک ترجمہ بھی کر دیا جائے تو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے درست ہے وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے ہم صرف سمجھنے کے لیے لفظوں کا فرق کر لیتے ہیں جیسے الرحمن کے ساتھ نہایت لگایا ہے اور الرحیم کے ساتھ بہت لگا دیا ہے تو اس طرح الفاظ میں تھوڑا سا فرق سمجھنے کے لیے کر لیتے ہیں ورنہ معنی میں فرق نہیں ہے الحمد الحمد ہر قسم کی تعریف یہ جو الحمد کے شروع میں آپ کو ال نظر آ رہا ہے یہ ال ایسا ہے کہ اس کے اندر خصوصیت کے معنی کے علاوہ جنس کا معنی بھی پایا جاتا ہے ال کی تقریباً پانچ اقسام ہیں ال کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ کے علم میں آپ کے علم میں صرف ایک ہے اور وہ ہے اسم کا خاص ہونا اس کے علاوہ چار معنی ال کے اور ہوتے ہیں جن میں سے آپ آپ کو آج ایک اور بتا رہے ہیں کہ ال کے اندر جنس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اس لیے اس کے ترجمے میں لکھا ہے ہر قسم کی تعریف لیلہ اللہ کے لیے ہے الحمدو کے ال کو الگ کر دیں تو باقی کیا بچا حمد حمد و سنہ حمد باری تعالی وغیرہ لیلہ کے شروع میں جو لمز لی ہے یہ بھی اردو میں بولی جاتی ہے پورا جملہ بھی آپ بولتے ہیں الحمد لیلہ اور لیہازہ بھی کہتے ہیں لی اور ہازہ دونوں ہی عربی کے الفاظ ہیں لیکن ہماری زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں الحمد لیلہ ہی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ بھی ترجمہ درست ہے رب الحمد لیلہ کے متعلق دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں افضل الدعاء الحمد لیلہ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے کہ سب سے افضل دعاء الحمد لیلہ ہے کیا مطلب کہ آپ دعاء مانگتے ہوئے اسے الحمد لیلہ سے شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہو جائے گی اسی طرح الحمد لیلہ ایسا کلمہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے تو اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ جو میزان آمال کو تولنے کے لیے لگایا جائے گا اس میزان کو یہ ایک کلیمہ ہی بھر ڈالے گا اور اس کا وزن والا پلڑا نیچے زمین پر لگ جائے گا اتنا وزن ہے اس کا تملا المیزان میزان کو بھر ڈالے گا رب پالنے والا مربی تربیت بھی اسی سے ہے آلمین آلمین کے آخر میں جو یانون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَو وَو نون اور یانون تو اس کا ترجمہ سب بھی کر سکتے ہیں تمام بھی کر سکتے ہیں رہ گئی بات کہ عالم کسے کہتے ہیں خلائق خلائق جمع ہے مخلوق مخلوق سے یہ لفظ نکلا ہے خلائق کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں عالم انس عالم جن عالم ملائکہ عالم وحوش وطیور یعنی جانور اور پرندے تو یہ ایک جنس کے بہت ساری اللہ کی مخلوقات جو ہوتی ہیں ان کو عالم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو رب ہے پالنے والا ہے العالمین تمام جہانوں کا یعنی یعنی زمین یہ آسمان سات آسمان سات زمین ان کا درمیانی حصہ اس میں جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بسائی ہیں ان سب کو اللہ رب رب العزت پال رہے ہیں اور وہی ان کو رزق دے رہے ہیں الرحمن نہایت مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا مالک یوم مالک ملکیت املاک اردو میں بولا جاتا ہے لفظ یوم ایام یوم ازادی وغیرہ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں الدین کا لفظ ویسے تو ہم استعمال کرتے ہیں مذہب مسلک کے معنی میں لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہے بدلہ جزاؤ سزا یا بدلہ تو مالک یوم الدین اللہ تعالی مالک ہیں بدلے کے دن کے قیامت کے دن کے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی وہ عظیم ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں اور وہ علا کلی شہین قدیر ہے اپنی ہر چہد پر قادر ہے قیامت کے دن ہمارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ دین کے اور بھی معنی ہے بدلہ طریقہ ضابطہ و قانون غلبہ و اقتدار تو سب معنی الدین کے اندر پائے جا رہے ہیں ایعا کا صرف تیری ہی ایعا کا صرف تیری ہی ایعا کا اس سے ملتے جلتے اور بھی کلمات قرآن پاک میں ہیں ایعا ہو ایعا ایعا ایعان تو ان سب کے اندر خصوصیت ہی پائی جاتی ہے لفظ ایعا کا قرآن پاک میں اس ہی آیت میں صرف دو مرتبہ آیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے دوسری ضمیروں کے ساتھ باقی الفاظ باقی قرآن مجید میں آئے ہیں ایعا کا صرف تیری ہی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں نابدو کے شروع میں جو نون ہے یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے یا کا معنی وہ تا کا تو تم آپ حمزہ میں اور نون ہم تو یہ مولم القرآن کا نون کو ہٹا دیں باقی کیا بچا عبد عبد عابد معبود عبادت اردو میں ہم بولتے ہیں عبادت کے اور بھی معنی موجود ہیں پوجہ و پرستش اطاعت و فرما برداری بندگی و غلامی ملازمت یہ تمام معنی عبادت میں پائے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں بندگی غلامی بھی کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں یعنی ہم یہ کام ہمیشہ سے کرتے ہیں و یا کا اور صرف تجھ سے ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں نستعین کے شروع میں نون تو یا تا حمزہ نون میں سے ہے اور اس کے بعد نیلے رنگ والی علامت سینتا اصل میں علیف سینتا ہے حمزہ سینتا تو یہ علیف جو ہے یہ ملا کر لکھنے کی وجہ سے بعض اوقات نہیں لکھا جاتا سائلنٹ ہو جاتا ہے لکھنے میں بھی نہیں آتا تو علیف سینتا جو ہے اس میں تلب و چاہت کا مفہوم ہوتا ہم مدد مانگتے ہیں اہدینا ہدایت دے ہمیں نا یا اور نا والا سبق مولک قرآن میں سے اس نا سے پہلے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمیں اور اگر جزم ہو تو پھر ترجمہ ہم نے اہدینا ہمیں ہدایت دے السرات المستقیم سیدھے راستے کی سرات راستے کو کہتے ہیں اور سرات کا معنی پل بھی ہوتا ہے اور ایک مشہور بات ہے پل سرات پل سرات ایسی چیز ہے جو جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہے اور اس کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا ہے وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر شخص ضرور اس سرات سے اس راستے سے جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پریشان ہو کر یہ بات پوچھی کہ اگر یہ حالت ہے اور جہنم کی تپش تو بہت دور تک محسوس ہوگی تو ہم یہاں سے کیسے گزریں گے تو نبی علیہ صلی اللہ نے اشاد فرمایا یہاں اللہ کی رحمت تمہارے کام آئے گی اور جتنا زیادہ تقوی پریزگاری اور نیکی اور نیک آمال آپ کے پاس ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کو یہاں گزرنے میں آسانی ہوگی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور انہیں معلوم تک نہیں ہوگا کہ یہاں سے گزرے بھی تھے کہ نہیں پلک جھپکنا کتنا ٹائم لگتا ہے غالباً ایک سائیکنڈ بھی نہیں لگتا کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے کچھ چلتے گرتے پڑتے گزر جائیں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ وہی سے جہنم میں گر جائیں گے اور ان کی سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اثرات اس سے جو ہے اس کے متعلق خاص طور پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں آسانی سے گزار دیں السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط راستہ اللہ زینہ ان لوگوں کا جو انعمتا تو نے انعام کیا انعمتا کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تازبرتا تو تازبرتا تازرتی تا پشتو اور تا ساکن چار علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہے مولم القرآن سبق نمبر پانچ تو یہ چاروں علامتیں فیل کے آخر میں آکے اس کے معنی کو زمانہ ماضی میں لے جاتے ہیں انعمتا تو نے انعام کیا انعام نعمت اردو میں ڈریکٹ بولا جاتا ہے علیہم یہ دو چیزے ہیں الا اور ہم اللہ کا معنی پر اللہ کا معنی پر الہدہ علی 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 عموم اردو میں بولا جاتا ہے اور ہم ہم کم تم میں سے یہ ہم تھا جو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ہم پڑھا جا رہا ہے تو اس کا معنی ان ہو گیا علیہم ان پر انعام تا علیہم کون لوگ مراد ہیں اس سے جو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھ لانا منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں سورة النساء کی آیت نمبر 69 وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَوْهُ اس آیت کا شانی نزول بھی ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمیں جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ہمیں تسلی دیتے ہیں ہمیں تربیت کرتے ہیں ہمارے معاملات حل کرتے ہیں آپ کی زیارت سے ہی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے دنیا میں تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں جنت میں آپ کا اور ہمارا بہت فاصلہ ہوگا بہت فرق ہوگا ہم آپ کو جنت میں کیسے ملیں گے آپ سے مل بھی پائیں گے کہ نہیں کیونکہ آپ کا درجہ بہت زیادہ انچا ہوگا تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام ابھی بولے نہیں تھے کہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَمَعَلَّزِيْنَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ رب العزت لوگ اللہ کے نبی صدیقین شہداء اور صالحین ہیں غیر المغزوبی علیہم غیر 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 اللہ دیار غیر اغیار اردو میں بولا جاتا ہے المغزوب مفعول ان کے وزن پر محلم القرآن کے سبق نمبر پندرہ میں سے فائل مفعول اور ممپشمو میں سے مغزوب مفعول کا وزن ہے غزب کیا گیا عَلَيْهِمْ اُن پر غزب کیا گیا اُن پر اس کے بعد ہے وَلَدْوَالِينَ وَوْكَ مَنَا أَوْرْ لاَكَ مَنَا نَهِ لاَعْلَاج لاَجْوَاب اردو میں بولا جاتا ہے اَذْوَالِينَ زلالت گمراہی کے معنی میں تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم تیرے انعام یافتہ لوگوں والا راستہ تم سے مانگتے ہیں اور ساتھ آپ نے پناہ مانگی کہ جن لوگوں پر تیرا غزب ہوا یعنی جو یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے جو عیسائی ہیں ان کے راستے سے تیری پناہ مانگتے ہیں جب سورة الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت آمین پڑھتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے اور اللہ سے التجاہ ہے تو آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول فرما اس حوالے سے صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو پجتر نمبر حدیث ہے سنن ابو دعود میں نو سو پینتیس سنن نسائی میں آٹھ سو انتیس اور سنن القبرال البہکی میں دو ہزار چھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے اس حدیث میں موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المکذوب علیہم ولدظالین فقول آمین جب امام سورة الفاتحہ پڑھ کے مکمل کر لیتا ہے فقول آمین تو تم آمین کہا کرو فمن وافق قوله قول الملائکہ جس کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی مطابق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ سارے ماف کر دیے جائیں گے یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ انسان آمین کہے اور اتنی محبت شفقت اور پیار کے ساتھ کہے کہ اس کی آمین میں درد ہو محبت چھلک رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کے خلوص اس کی محبت کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ ماف فرما دیں گے تو آئیے اب ہم دوسرے اسلوب کی طرف بڑھتے ہیں تفیمِ قرآن بزریہ اردو زبار ہمارے اس اسلوب کے مطابق قرآنِ مجید میں پینسٹھ فیصد الفاظ اردو میں معمولی فرق یا بلکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے بیس فیصد الفاظ بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں جنہیں نیلہ رنگ دیا گیا ہے یہ نیلے رنگ والی الفاظ اس طریقہ قار اور اس اسلوب میں یہ وہی ہیں جو آپ مولم القرآن میں پڑھ چکے ہیں یا مفتاح القرآن میں پڑھیں گے پندرہ فیصد الفاظ خالص عربی زبان کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے یہ آپ کی وکیبلری ہے زخیرہ الفاظ ہیں یہ سرخ رنگ میں ہیں اور سرخ رنگ خطرے کا نشان ہوتا ہے جو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ یاد کرنے کے لائق ہے آج کے ہمارے سبق میں پوری صورت الفاتحہ میں صرف ایک لفظ ہے الدین جس کا معنی بدلہ جزا ہے بسم اللہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اس کا معنی س ساتھ بھی ہوتا ہے س اور ساتھ دونوں ترجمے درست ہیں اور جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے بلکل بالمقابل للمشافہ باوضو باعدب وغیرہ لفظ اسم بھی اردو میں بولا جاتا ہے اسم اسم گرامی اسم با مسمع لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے الرحمان رحمان رحم سے نکلا رحم رحمان اور رحمت اردو میں ڈریکٹ بولا جاتا ہے الرحیم بھی اسی طرح ہے الحمد حمد سنا حمد باری تعالی محفل حمد نات وغیرہ لیلہ میں جو لامز لی ہے لہذا اور الحمد اللہ پورا جملہ بھی بولا جائے گا لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے رب پالنے والے بھی اسی سے ہے العالمین عالم کفر عالم اسلام عالم دنیا عالم عقبہ الرحمان رحم 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 اسی طرح ہے الرحیم یہ بھی دوبارہ آیا ہے مالک یوم دین مالک ملکی تملک یوم یوم ایام یوم آخرت یوم آزادی الدین بدلہ نیا لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے ایا کا بیس فیصد صرف تیری ہی نابد ہم عبادت کرتے ہیں نابد عبد عابد معبود عبادات ووکم ناور شان و شوکت افو درگزر مال و دولت وغیرہ ایا کا بیس فیصد میں سے دوبارہ آیا ہے نستعین استعانت تعاون معاون معاونت معاونین حضرات اسی طرح اہدینا ہدایت حادی برحق حادی یہ کائنات ہاں جی مہدی وغیرہ اور السراط راستہ پل سراط اور سراط مستقیم المستقیم خط مستقیم سراط مستقیم اور استقامت سراط دوبارہ آیا ہے اللہ زینہ بیس فیصد میں سے تقریباً ایک ہزار سے زیاد مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور انعمتہ کس سے نکلا انعم سے نعمت عموم اور ہم بیس فیصد میں سے غیر غیر اغیار غیر مہرم بغیرہ المقذوب غزب سے نکلا غزب غزب ناک علیہ پھر آ گیا ہے علیہ اعلان علیہ اور علیہ عموم واؤ کا منع اور یہ بھی پھر آیا ہے لا لا تداد لا جواب لا علاج لا محدود الزالین زلالت سے نکلا زلالت و گمراہی دیکھیں اللہ کے فضل سے پوری صورت الفاتحہ آپ نے پڑی ہے اور اس میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا تھا اور وہ بھی یقینا یاد ہو چکا ہوگا تو پینسٹھ فیصد الفاظ کالے رنگ والے اردو میں ہم ڈریکٹ یا انڈریکٹ استعمال کر رہے ہیں بیس فیصد بار بار آنے والے جو آپ مولم القرآن میں پڑ چکے ہیں تو گویا کہ پوری صورت الفاتحہ میں سے آپ نے صرف ایک لفظ ہی یاد کیا ہے تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم سب پر ہوئی ہے الحمدللہ سبحانک اللہ و بحمد شد لا